اسلام علیکم تمام میرے بھائیوں کو جو میرے چینل کو پسند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور کمنٹس کرتے ہیں ان سب بھائیوں کو میرے طرف سے اسلام علیکم اور ہمیشہ کی طرح اپنے بھائیوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں وارچ کریں اور دیکھیں اور ہمارے پاس جو بھی انفرمیشن ہوگا اسپورٹس کے حوالے سے ٹیکنیکل کیبل کے حوالے سے یا اس کے علاوہ اگر کوئی ڈش کا کوئی بھی حوالے سے کسی چینل کے حوالے سے کوئی ہمارے پاس کوئی بھی انفرمیشن ہوگا انشاءاللہ بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آج کا انفرمیشن تھا جو پی ایس ایل پاکستان میں ہو رہا ہے تو دو داؤزنڈ اپنا دو آزار بائیس کا مدقریبا جنوری کے دورانے چوبیس جنوری سے انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا تو پچھلی دفعہ جو لینڈنگ رائٹس تھے وہ پی ٹی وی سپورٹس جی اسوپر اور ٹین سپورٹس کے پاس ہوتے تھے اس دفعہ جو لینڈنگ رائٹس ہیں اس میں ایک اور چینل ہیڈ ہو گیا ہے وہ ہے اے سپورٹس اس دفعہ کی لینڈنگ رائٹس جو ہے وہ اے سپورٹس کے پاس ہے اور پی ٹی وی سپورٹس کے پاس ہے جو سب سے بڑے جو پاکستان میں جو لازمال لینڈنگ رائٹس کے لیے جو بولی لگاتے ہیں ان سب میں سے یہی ان دونوں کا نام جو ہے نا سب سے اوپر آیا تھا اس کے ساتھ ساتھ جتنا اندازہ ہے وہ جی اسوپر بھی اسے ٹیلی کاس کر لے گا اور باقی ائر سپورٹس تو تقریبا وہ ایش ڈی چینل ہے وہ ایش ڈی کی چینل جو ہے نا وہ کیبلوں کی طرح چلے گا اگر کوئی ڈشوں میں دیکھیں پاکستان کی مکمل آبادی تو کیبل سے مستفید نہیں ہو رہا اور نہ ہی کیبل سے ہی تارہ ساری آبادی جو ہے نا وہ واش کرتا ہے ان چیزوں کو تو ان کے لیے لازمان ڈشوں کے لیے بھی تو لازمان ہر بندہ چاہے گا کہ چلو ہم اسے سیٹلائٹ کے طرح دیکھیں تو سیٹلائٹ کے طرح کیسے سیٹلائٹ کے طرح یہ فائرور پہ چل رہا ہے اور میرے خیال میں کوئی لینوں کے اوپر یہ بھی چل جائے گا کیونکہ اگر انٹرنیٹ کی کہیں کہیں بھی سہولتیں ہیں تو یہ انشاءاللہ چل جائے گا باقی جو دور دراز علاقوں میں ہیں ہمارے دوست بھائیاں جو پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ان کے لیے پی ٹی وی او ایف ٹی اے ہے وہ اسکرمبل پہ نہیں جا رہا وہ ایسے پی ٹی وی تقریباً اپنے چینل کو ایف ٹی اے رکھا ہوا ہے باقی رئی بات انڈیا کے لیے انڈیا میں کون براڈکاسٹ کرے گا اپنا پی اے سیل کو پچھلے دفعہ ڈی کے پاس تھا ڈی سپورٹس میرے خیال میں وہ ہی کر رہا تھا براڈکاسٹ تو اس دفعہ جو انہیں کیونکہ ڈی کا پھر نام جا کے چینج کر دیا انہوں نے پھر ڈی سپورٹس کے جگہ پہ وہ یورو سپورٹس آ گیا تو اس دفعہ سونی کے پاس ہے سونی جو نیٹ ورک ہے اس کے پاس ہے کیونکہ پاکستان میں جو ٹین سپورٹس چل رہا ہے اس وقت وہ بھی سونی کے ماتے دے وہ بھی سونی کا چینل ہے تو پاکستان میں وہ الگ ٹین سپورٹس کے نام سے چل رہا ہے مگر سونی نیٹ ورک ہے سونی ٹین کا ہی ایک حصہ ہے اس کے علاوہ ہمیشہ کہ اگر ہے یوکے میں تو وہی سکائے سپورٹس ہے یا اپنا ساؤتھ افریقہ میں تو وہاں پہ ان کے سپر سپورٹس اور دوسرا یو ای میں ای لائف ہے اور اس کے علاوہ جو بنگلہ دیش میں جو براڈکاسٹ ہوگا وہ کرے گا غازی ٹی وی تو غازی ٹی وی میرے خیال میں کوئی وہ بھی چینل اسکرینبل پہ ہی چینل ہے کبھی کبھار ایف ٹی ہے کبھی کبھار اسکرینبل پہ ہی ہم اسے دیکھ رہے ہیں تو بیسک جو آپ کو اگر جور درخاز علاقوں میں وہی بات کروں گا جب پاکستان لگا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو کسی چیز کی گبرانے کی ضرورت نہیں ہے تو آپ پی ٹی وی سپورٹس پہ آرام سے اسے دیکھ سکتے ہو اگر کہیں پہ آپ کو مسئلہ ہے تو باونڈ ڈگری پہ ویسے بھی وہاں پہ وطن چینل چل رہا ہے وطن پہ آپ آرام سے اسے دیکھ سکتے ہو باقی کیبلوں کیلئے یہ ہے کہ وہ کیبل سے اے سپورٹس کے اے سپورٹس ہے اور پی ٹی وی سپورٹس ہے کیونکہ پی ٹی وی سپورٹس گورنمنٹ کا چینل ہے تو لازمان وہ پاکستان کا نیشنل چینل ہے تو اس کو سب سے زیادہ پرولٹی رکھنا چاہیے اور رکھتے ہیں سب کو تقریباً چینل کیبل والوں کیلئے سارے چینل ایک جیسے ہوتے ہیں تو لازمان اگر جہاں پہ ٹین سپورٹس چلے گا وہاں پہ اے سپورٹس بھی چلے گا وہاں پہ پی ٹی وی سپورٹس یا جی اے سپورٹس پر بھی کیونکہ ہم کسی چینل میں وہ ترفقرات یعنی کہ وہ چیز نہیں پیدا کرتے ہیں کہ یار ایک چینل کیلئے یہ ہمارے رویہ ہے اور دوسرے چینل کیلئے ہمارے رویہ کیا ہے ہمارے لئے سارے ایکل اہم اور ایک ہی جیسے اور سب کو ایک ہی طریقے سے رکھتے ہیں کہ بھئی سارے چینل کیلئے ہمارے ایک ہی چیز ہے کیونکہ سارے چینلس لیسنسی چینلس ہیں اور ہر کوئی اپنے جگہ پہ ایک محنت کر رہے ہیں اور جہاں پہ رہی بات اے سپورٹس کی اے سپورٹس اے سپورٹس میں لیا ہوا ہے کیونکہ ان کے پاس یوکے کے ایک وقت میں یوکے میں بھی یہ پاکستانی چینل جب مثال کے طور پر یہ ہوتا تھا مثال ایونٹ ہوتے تھے وہ اے آروائی کے پاس ہوتے تھے اب اے آروائی نے اپنا دوسرا چینل لانچ کیا جیسے کہ اے سپورٹس لانچ کیا ہے تو اسی طریقے سے لازم آپ بھائیوں کو پتا ہے کہ چینلوں کا ایک بڑا سلسلہ ہے پہلے ایک ٹین تھا جہاں پہ سپورٹس دیکھنا بڑا مشکل ہوتا تھا ابھی ماشاءاللہ سے ہر طریقے سے سپورٹس کو آپ آرام سے انجوائے کر سکتے ہیں آرام سے آپ کو علیوی بل ہو جاتا ہے تو یہی انفارمیشن تھا ہم نے سوچا کہ بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ اگلی جو بھی ہمارے پاس کوئی اور جو انفارمیشن ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کریں گے میرے خیال میں جو تھوڑی بہت اندازہ ہے کہ جو بنگلہ دش پریمیر لیگ ہوگا اس میں بھی تقریباً اے سپورٹس میرے خیال میں پیش پیش شاید ہو سکتا ہے کہ اے سپورٹس ہی کیونکہ پہلے تو جیو سپر اسے براڈکاست کرتا تھا ابھی اس طفعہ کی جو مجھے لگ رہا ہے جہاں پہ میرے اندازہ ہے کہ وہ بھی بنگلہ دش پریمیر لیگ کو بھی جو ہے وہ اے سپورٹس براڈکاست کرے گا پاکستان میں تو اسی طرح کیسے میرے خیال میں جو اے سپورٹس اسٹم جس سپیڈ سے اور جس رفتار سے جا رہا ہے تو میرے خیال میں کوئی اگلے کچھ سالوں کی اندر جو پاکستان میں سب سے بڑا یعنی چینل جیسے کہ آپ کو لینڈنگ رائٹس کے لیے آپ بٹ لگاتے ہو تو میرے خیال میں سب سے اوبر کے اور سب سے زیادہ بٹ لگانے والے کیونکہ اس دفعہ پی اے سیل کے اوپر بٹ سب سے زیادہ اے سپورٹس نے اور پی ٹی وی سپورٹس نے لگایا ہے تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اور امید ہے کہ آپ بھائی جی پی اے سیل سیون ایڈیشن انجوائے کریں گے اور گراؤنڈوں میں جائیں گے اور وہاں پہ انجوائے کریں گے جو باقی دنیا دیکھ رہا ہے وہ چینلوں کے اوپر انجوائے کریں گے اس کو انشاءاللہ اللہ پاک سے امید ہے کہ یہ ایڈیشن بڑی کامیابی سے چلے اور انشاءاللہ نیکسٹ آٹھوں ایڈیشن آٹھوں ساتھوں ایڈیشن یہ دونوں کے جو بٹ ہو چکے ہیں یہ دونوں اے سپورٹس نے جو ہے نا اے سپورٹس اور پی ٹی وی سپورٹس نے چینل کو سبسکرائب کریں امید دلائیں کوشش ہمارے اگر آپ کو اچھا لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور سبسکرائب نہیں جتنے بھی میرے بھائی آ رہے ہیں ان سب کو بولو میں کہ سبسکرائب ضرور کریں اللہ حافظ اور خوش رہیے اپنا خیال